دوستو اگر آپ بھی جسپرید بومرہ اور محمد شمی کو خطرناک گنباج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایشیا کپ کے دوسرے ہی میچ میں بن گیا اتحاس شریلنکا کے گھاتا گنباج میتشا پتھرانا اپنی آکرامہ گنباجی سے بومرہ اور ملنگا کے ریکارڈ کو تحس نحس کر دیا بلکہ وانگلا دیشی بلے باجوں کی کمر بھی توڑ دی تو آکر کیسے اپنے ایشیا کپ کے اوپننگ مقابلے میں ہی پتھرانا یہ کارنامہ کر کے ان لوگوں کو چوکا دیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے رونگتے کھڑے کر دینے والی گنباج کی پوری ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بومرہ محمد شمی میں سب سے خطرناک بنباج کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جیان دوستو ایشیا کپ ٹونیمنٹ کا آگاز ہو چکا ہے ٹونیمنٹ کے پہلے مقابلے میں پاکستان ٹیم نے ایک طرفہ جیت درج کرتے ہوئے نیپال کو 238 رنوں کی قراری ہار چکھائی تھی اس کے بعد دوسرا مقابلہ شریلنکا اور بانگلہ دیش کی بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں بانگلہ دیش نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا نیرنے کیا لیکن یہ نیرنے بانگلہ دیش کے اتمنہ نہیں رہا اور ٹیم کے خراب شروعات کے قائن چار مہتوپون وکیٹ کیول 130 رنوں کے اندر اگر گئے وہی ٹیم کے کپتان ساکے بول حسن نے بھی کوئی کارنامہ نہیں دکھا پائے اور میس پانچ رن بنا کر پتھرانہ کے شکار ہو گئے مگر ٹیم کو سمالنے بانگلہ دیش کے سبسن بھاوی بلے باج مصطفیر اور رہیم کے ساتھ سنتوں مل کر ٹیم کی پاری کو سمالا اور 32 رنوں کے ساجداری کی مگر رہیم بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور شری لنکا کے لیے گنباجی کرنے آئے بیبی ملنگا کے نام سماشور پتھرانہ نے اپنے اگلے ہی اوور میں رہیم کو آؤٹ کر دیا رہیم کے بل 13 رن بنا کر پویلن شری لنکا کے لیے گھا تک گنباجوں کو نجارہ پتھرانہ دکھا رہے تھے انہوں نے بانگلہ دیش کے دو بہترین بلے باجوں کو پویلن بھیج کر میچ میں چھا گئے بانگلہ دیش کے لیے شانتوں میدان پر آئے ہوئے تھے اور اپنی ٹیم کا سکور دیرے دیرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن میں اس دکشنا کی بہاں تک گنباجی کے آگے شانتوں بھی بینا شتک لگائے پویلن لوٹ گئے اور بانگلہ دیش کی ٹیم گھٹ نے ٹیک دیوائیں شری لنکا کے پتھرانہ نے انتیم دو گیندوں پر لٹکا کر بانگلہ دیش کی ٹیم کو 114 ٹرنوں پر ڈھیم کر دیا اور شری لنکا ٹیم کے سامنے بہت کم رنوں کا لقش تھا جو ٹیم کو حاصل کر پانا بے ادھی آسان ہونے والا تھا مگر پتھرانہ نے اس میچ میں چار وکٹ جھٹک کر لٹس ملنگا اور جسپرید بومرہ کے ریکارڈ کو توڑ دیا ساتھی پتھرانہ ایک ایسے گنباج بن گئے ہیں جو اشیق کپ میں اپنے پہلے ہی میچ میں چار وکٹ جھٹکائیں ہو ساتھی پتھرانہ نے اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ جھٹکانے کا ریکارڈ اشیق کپ میں اپنے نام کر لیا اور ایسا نہ تو بھارت کے گھاتک گنباج جسپرید بومرہ کر پائے ہیں اور نائی شرلنکا کے ایور گرین گھترنا گنباج لسٹ ملنگا کر پائے ہیں ان دونوں گنباجوں کا ریکارڈ پتھرانہ نے اپنے پہلے ہی اشیق کپ میچ میں کر لیا جی ہاں جسے دیکھ کر کروڑو فینس پتھرانہ کو سراکو پر بٹھا لیا ہے اور پتھرانہ کی گھاتک گنباجی کے چرچے پورے وش میں ہونے لگے ہیں وہی ملنگا اور بومرہ کے ریکارڈ کو توڑ کر اتحاس کے پنوں میں انہوں نے اپنے نام درج کروا لیا ہے ساتھی وہ اس میچ میں اپنی گھاتک گنباجی سے بانگلہ دیش کی بلے باجوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے از بار ایشیا کپ کون سی ٹیم اپنے نام کرنے والی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیوار